فانانشل ایکشن ٹاس فورس یعنی ف اے ٹی ایف کا کہنا ہے کہ اس کی نظر پاکستان پر ہے ادارے کے جانب سے یہ بیان حضب المجاہدین کے مکھیا سید صلاح الدین کے راول پنڈی میں دکھائی دینے کی خبروں کے بات آیا ہے ف اے ٹی ایف کے چیرمن ٹی راجہ نے پاکستان پر زور دے کر کہا اب کرنا کیا ہے اس کانفیڈنس کو واپس کیسے لانا ہے اپنے آپ کو اوپر جو ایک کہنا چاہیے الیگیشنز ہے داغ لگے میں جو ہمارے اوپر اس کو کیسے اٹانا ہے اور یوں لگتا ہے کہ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا آپ کو اہم خبر دیں کہ حکومت کی مشکلات کم نہیں ہو رہی آئی ایم ایف نے پاکستان سے تمام مطالبات پر عمل درامت کا مطالبہ کیا ہے شرح سود میں اضافے اور توانائی شعبے کی گردشی کرزوں کو پوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہم اگر امداد لینے بھی جاتے ہیں تو پہلے ہمیں گوروں کو فیس کرنا پڑتا تھا اب ہمیں انڈین اوریجن کو فیس کرنا پڑے گا خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جو بھی قومیں ترقی کی ہیں جن قومیں ترقی کی ہیں انہوں نے محنت کی ہے ترقی کرنے کی وجہ محنت ہے اپنے کلچر کو اپنانا ہے ہونر ہے سیاست ہے تعلیم ہے ہم ان چیزوں سے دون ہیں فیننشل ایکشن ٹاس فورس یعنی ف اے ٹی ایف کا کہنا ہے کہ اس کی نظر پاکستان پر ہے ادارے کے جانب سے یہ بیان حضب المجاہدین کے مکہ سید صلاح الدین کے راول پنڈی میں دکھائی دینے کی خبروں کے بعد آیا ہے ف اے ٹی ایف کے چیئرمن ٹی راجہ نے پاکستان پر زور دے کر کہا کہ وہ باقی ماندہ ایکشن پلان مکمل کرے خیال رہے کہ گزشتہ دنوں صلاح الدین دہشتگرد بشیر احمد عرف امتیاز عالم کے جنازے میں دکھائی دیا تھا بشیر احمد کو چند نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا وہ سید صلاح الدین کا قریبی سمجھ جاتا تھا اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہم اگر امداد لینے بھی جاتے ہیں تو پہلے ہم گوروں کو فیس کرنا پڑتا تھا اب ہمیں انڈین اوریجن کو فیس کرنا پڑے گا خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جن قوم نے ترقی کی انہوں نے محنت کی ہے ترقی کرنے کی وجہ محنت ہے اپنے کلچر کو اپنانا ہے ہونر ہے سیاست ہے تعلیم ہے ہم ان چیزوں سے دون ہیں ہم صرف دھنگا مشتی میں ہیں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے دیکھیں تعلیم کا ایک بڑا فقدان ہے پاکستان کے اندر اور باہر کی اگر بات کی جائے سپیشلی انڈین ایڈوکیشن سسٹم جو ہے ڈے بائی ڈے جس طریقے سے وہ کام کریں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مطلب ان کا مطلب اپنا لوہا منوارے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ سات ازاد ہونے کے بعد دوڑ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم دوڑ میں پیچھے سن ساٹھ کی دائیویں شروع ہو گئے تھے ساٹھ سا کا ہماری ترقی کا جو پیہ تھا وہ تیز تھا سن انیس سو باسٹھ سے لے کے انیس سو ستر تھا کہ جو ہمارے ساتھ وہ دھنگا مشتی میں الیکشن کی اس کی وجہ سے پیچھے ہیں اس کے بعد آگے چاو سو چال چانچ تو نظر نہیں آرہے یہ جو حالات چال رہے ہیں نا اس میں ایسا نظر نہیں آرہے ہم ایک محکوم سی قوم بن کے رہ گئے ہیں مکروز قوم بن کے رہ گئے ہیں ہمیں دا روٹی کے لیے بھی آئی ایم ایک کے پاس جانا پڑتے ہیں ہمارا ملک زرائی بھی ہے درخیز بھی ہے دریا بھی ہے سمندر بھی ہے سارے موسم بھی ہیں پھر بھی ہم مانگنے جاتے ہیں کیوں؟ ٹوماتر پیازہ درکھ ہمارے پاس نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے دریا بیش دیئے ہم نے دراز چھوڑ دی ہم نے ٹیکس ٹائل شوڑ دیا آج ہمارے سری لنکا منگلہ دیش وہ آگے جا رہے ہیں جس کی وجہ کیا ہے ہمارے پاس کیا سا لیڈر ہی نہیں آیا جو کہ ایک اچھا بھی نہیں رکھتا ہو جو قوم کو ایک لیڈ کرتا ہم نے یہ کرنا ہے یہ بننا ہے یہ دینا ہے ہمارے پاس نصاب میں تلیم ہی ایک نہیں ہو سکتا ہم کیا ترکے کر سکتے ہیں ایک کی کارستانیوں کی وجہ سے آج ہمارے دریا جو مقوم ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے انہی کی وجہ سے ہمارا یہ جو نکلنے والے سمندر ہیں وہ ہمارے دریا خوشک کر چکے ہیں کیوں؟ انہوں نے ہمارے دریاؤں پر ببنجا ڈیم بنا لی ہیں ہمارے ڈیم سوک گئے ہیں جب ہم پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ دیتے نہیں ہیں جب ہم پانی نہیں چاہیی ہوتا ہے وہ ڈبل چھوڑ دیتے ہیں دون نطر سے ہمارے نقصان کا کام کچھ نہیں کیا کام کیا تھا اس وقت کام کیا تھا اپنی مدد آپ کے تحت اس کے بعد ہم نے کام نہیں کیا صرف نارے لگائیں صرف کھائیں صرف کھانے کا پرگرام بنایا ہم نے جہاں بھی ہم ہیں صرف کھانے کا سوچتے ہیں اپنے پیڑ کیا تھا صرف پیڑ دیتے سے سوچنا ہم دماغ سے نہیں سوچتے ایت سمیدہ وہ مذہبی بنیاد پر مہدی اس وقت بہت سٹراؤں جا رہا ہے بطور لیڈر بہت بہت حچا جا رہا ہے ایک چائے فروش ہونے کے باپ جو پورے ملک کو چلا رہا ہے ہمارے ملک سے چھے گنا بڑا ملک ہے وہ چلا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قوم ان کے بات کو مانتی ہے ہماری قوم ہی ایک نہیں ہے ہم قوم ہیں ہی نہیں میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی بولٹ ٹرین جو ہے مطلب جو مطلب ہم ایک سو آگانے والے پچاس سال بات بھی نہیں سوچ سکتے بھارت میں وہ چلنے جاری ہے اور جپان چلا رہا ہے یہاں پہ اگر چائنا بھی آکے کوئی سپورٹ کرتا ہے تو انٹرسٹ آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اتنے ہیوی انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ اوپر سے ہم لون لیتے ہیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ پڑ جاتا ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم انہی وجوہات کی وجہ سے پیچھے تو نہیں ہے کہ شاید ہم لوگ اتنے نیشنل ہی نہیں رہے اپنے ملک کے ساتھ جب تک ہم ذاتی مفاد کو چھوڑ کر ملک کی مفاد کو بالا ہے ضرورت نہیں رکھیں گے اس وقت ہم ترقیم نہیں کر سکتے ہم اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس میں ہمیں محنت نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے جی یہاں سے آئیے اور کسی اور کنٹری میں جا کے بم پھیک دیجئے اور ہمیں پیسے دے دیجئے کیونکہ آپ نے اس پیس ہماری یوز کیا تو یہ باتیں جو ہیں وہ کسی اور کے پاس وہ جا کے نہیں کر سکتے تھے نہ چائنا سے نہ ہی ایران سے نہ ہی انڈیا سے تو ہم ہی رہ گئے تھے اور یہ حرکتیں بھی ہماری ہیں تو یہ بات جو ہے افغان تالیبان کو معلوم ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی جانے اور پاکستان جانے ہمارے پاس منتا ہو اب یہ چلے تو گئے زبردستی جیسے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہنہ ربانی کھڑ بھی گئی تھی بڑا گول بھی ایویر دکھائے گیا تھا اس وقت انہوں نے بہانہ یہ مارا تھا کہ جی وہ کیونکہ فیمل تھی وہ چلی گئے کسی مرد کو جانا چاہیے تھا تو چلو مرد بھی بھیج دی ایک بھی نہیں دو دو بھیج دی لیکن مردوں سے بھی وہ خوش نہیں ہو رہے اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ان کو بات سمجھ آگئی جو ساری دنیا سمجھ چکی ہے وہ تالیبان کو بھی آخر کار سمجھ آگئی اب کرنا کیا ہے اس کانفیڈنس کو واپس کیسے لانا ہے اپنے آپ کو اوپر جو ایک کہنا چاہیے الیویشنز ہے داغ لگے میں جو ہمارے اوپر اس کو کیسے اٹانا ہے یہ سوچنا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ اور خیر مجھے توڑا سا آئیس آئی کی چیف کی توڑی سی سیریوسنس نظر آئی کیونکہ وہ جب سے آئے ہیں تو شاید یہ سٹائنگ اس لیول بسٹ اور وہ آہ لیکن کیونکہ اس سے پہلے چیزیں اتنی خراب کی گئی ہیں کہ غالباً اسی لیے وہ گئے بھی ہیں اور اس سے پہلے ہنارہ بانی کرر کو بھی بجوایا گیا لیکن کچھ بند نہیں پا رہا اور یہی کہہ رہے ہیں کچھ افغان دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں وہاں سے کوئی اچھے وہ نہیں ہوئے جسے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ بڑے پوزیٹیو چیزیں ہونے کو ہے اور وہ آپ کو اشورنس دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہو جائے گا یہاں سے ہم سٹ کر لیں گے وہاں سے آپ کر لیں تو ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں کہی بلاول صاحب نے بات کی ہے یونائیٹڈ نیشنز میں ایکسٹرنل افیرز منسٹر بھارت کے جنہوں نے ایک بیان دیا اس کی رسپونس میں تھا پاکستان جواب دینا جانتا ہے الحمدللہ پاکستان ایک نیوکلئر ملک ہے پاکستان جیسے نیوکلئر ملک کے لیے اول فول بک سکتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے نیو یارک میں انڈیا کے بارے میں اس پر بڑے ہنگامیں ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر اور بی جو بی کی طرف سے آرہی سے اس کی طرف سے انہوں نے چارڈ شیٹ کیا کمپلیٹ چارڈ شیٹ کیا ہماری دیش کی گریمہ ہماری دیش کی عزت ہمارے دیش کے پرائیم منسٹر کو کوئی اس طرح جا کے وہاں پر ان کی عزت کو اچھا لے انٹرنیشنلی آپ جو پیلے کی جو پٹائی اور جو دھنائی ہوئی ہے جن کو ان کو دھونا ہے طبیعت سے یہ ویڈیو وائرل انڈیا میں نہیں پورے وشو میں پورے پورے میڈیا ہاؤسز میں وائرل ہوا سب جگہ یہ ویڈیو وائرل اتنا ہوا ہے تائیوان نے اس کو چلایا تائیوان کے ویڈیو نے خوب چلایا اور ہم ایک ہزار سال تک لڑیں گے کشمیر کے لیے فکر صاحب ہرے انٹرنیشنل فورم پہ جا کر بولتے ہیں نہیں نہیں اس بیچاری لڑکی کی رائٹس چھینی گئی اس کی زبردستی شادی کرا ہی گئی وہ ہر جگہ جا کے بول رہے ہیں I'm happy with my husband یہ ہر جگہ جا کے بول رہا ہے she should be with me اب بتاؤ یہ ڈیسپیوٹ کیسے husband کیا بولے گا اس کا یہ سالہ ہوتا کون ہے اس کو تمہیں کاٹ کی اس کی بیوی بھی اپنے پاس لاؤں گا ابھی بولے گا نا husband تو پیوکی کی بات اسی لیے اٹھی ہے کہ جس سپیڈ سے بیچے جا رہے ہیں شاید ہم 16 دسمبر 2023 تک as a country as a nation we will be on the map or what is our future اور بی بی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خوش خبری میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ IMF واپس آئے گا پٹائی ہوئی پیلے کی تکلیف ہوئی بلاول کو جب بلاول بھٹو بخرا گئے اور ہمارے جو فورن مینیسٹر زبردستی کا اس پرچی والا وہ تقریباً پونے دو عرب کے بیرونے دورے کر چکا اس پر انتے سے جاڑا اور لے کے چاہے آیا بدلے میں کچھ بھی نہیں لے کر آیا آپ کو سر پر پر پرکھا اور کی گھومنا پڑے گا ارزو جی آپ کی فریڈم will be at stake جب آپ یہ ایمیچوروں کو فورن مینیسٹر بناوں کے تو ہوگا کیا جو میڈم ہے آج والی جب انہیں لگا بلاول ٹی آر پی لے رہا میڈیا کا میں کیوں پیچھے رہا ہوں انہوں نے کہا ہم نہ بم چھوڑ دیں گے تم پر نیوکلیر بم چھوڑ دیں گے مجھے پسند ہے میں ان کی سپیچز یہ ساری چیزیں میں یوٹیوب پر سرچ کرتا اور میں سنتا ہوں ان کی پوری پوری سپیچز گھنٹے گھنٹے کی اس دن ایک انٹریویو انہوں نے ہندوستان میں دیا بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے تعلیم نہیں بچتی اگر آپ یہ کہیں گے پاکستان کمزور ہے یا کچھ بھی ہے بے شک میں کہتا ہوں پورے دنیا میں مانگ رہا ہندوستان سے نہیں مانگ رہا ہندوستان سے نہیں مانگ رہا وہ ہی تو غلطی ہے نے اس نے میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں میں اس کی طرف بھی آتا آئیڈیا ہے آئیڈیا دے رہا آئیڈیا دے رہا ہوں آئیڈیا دے رہا ہے میں ہی کہتا ہوں کہ ہم سی بھیخ مانگ گے موڈی جی موڈی جی بڑے جو ہے نا بڑے سیحانے آدمی ہے وہ بڑے تیز آدمی ہے اچھا آپ مجھے ایک باز بتائیں فاکر صاحب i got your point you tell me one thing میں مان گئی ایک حادثہ تالی نہیں بچ پچھلی بار UNGA میں ہمارے موڈی جی کیا بول رہے تھے he was بچارے only saying climate control یہ وہ ہم open defecation free ہو گئے ہیں وہ اچھے چھ باتیں کر رہے تھے بول رہے تھے کہ نہیں آپ کے وزیرالہ آ کر کیا بولنے لگے